اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوش آزی برشاد اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کپاس کے ایک اہم مسئلے کے حوالے سے کہ کپاس کے جو پتے ہیں ان کا رنگ سرخ کیوں ہو جاتا ہے کافی علاقوں میں جہاں پر کپاس کی کاس کی جاتی ہے وہاں پر آج کل آپ کو یہ مسئلہ نظر آ رہا ہوگا کہ آپ کی جو کپاس کے پتے ہیں چاہے اوپر والے پتے ہیں یا نیچے والے پتے ہیں ان کا جو کلر ہے وہ ہلکہ سرخی مائل ہونا مطلب کہ لال ہونا شروع ہو گیا ہوگا تو اس حوالے سے ہمارے پاس بھی کافی کیوریز آئیں اور کافی کسانکاشتکاروں نے کچھ تصاویر بھی بیجی تو اسی حوالے سے میں آپ کو اس مسئلے کے حوالے سے معلومات شیئر کروں گا کہ اس مسئلے کی پہچان کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے کیا اس کے وجہ سے آپ کی پیدوار پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا اور آپ اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں ویسے بھی کپاس کے اوپر کافی اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جن کی وجہ سے لوگوں نے کپاس کاش کرنا بھی کافی کم کر دیا ہے لیکن جن لوگوں نے ابھی یہ کپاس کی فضل کاش کی ہوئی ہے تو آج کل یہ بڑا کافی مسئلہ آ رہا ہے اور کافی کاشکار اس حوالے سے پوچھ بھی رہے ہیں کہ جناب یہ مسئلہ ہے کیا ہم خادوں کا کوئی مسئلہ ہے یا ہم خادیں کم دے رہے ہیں یہ کیوں ہمارے جو فصل کے جو پتے ہیں یہ اس طرح لال ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے اس میں میں آپ کو بالکل ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا کہ یہ مسئلہ ہے کیا اور اس مسئلے کو آپ کس طرح مینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو اس کے حوالے سے ڈیٹیل بتانا شروع کرتا ہوں تو سب سے پہلے جو میں چیزیں آپ کو بتاؤں گا اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بیماری جو ہے اس کی یہ بیماری نہیں بلکہ یہ ایک فیزیکل ڈیس آرڈر ہے ٹھیک ہے مطلب یہ مسئلہ ہوتا کیوں ہے اس کی پہچان کیا ہے اور اس کو آپ کیسے کانٹرول کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس مسئلے کی پہچان کے حوالے سے اور اہمیت کے حوالے سے اگر آپ اپنے کھید میں دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کو اس طرح کے پتے نظر آئیں گے جن کا کلر ایک تو سرخی مائل ہو چکا ہوتا ہے شروع میں یہ جو مسئلہ ہے یہ کناروں سے شروع ہوتا ہے مطلب پتے کے جو ایجز ہیں پتے کے جو کنارے ہیں وہ پہلے ہلکے پیلے رانکے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ سرخ ہو جاتے ہیں اور بعض صورت میں پتہ جب گرین ہوتا ہے سیدھا سب سے بلکل ریڈ میں چلا جاتا ہے مطلب پہلے اس کے کلر سبز ہوتا ہے اس کے بعد فوراں وہ سرخی مائل ہو جاتا ہے وہ ریڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد عام طور پہ آہستہ آہستہ جب یہ کناروں سے اندر کی طرف بھی پھیلتا ہے بعض دفعہ پودے کی جو سٹیم میں وہ بھی لال ہو جاتی ہے مسئلہ کیا ہوتا ہے اس سے اس سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو پتوں کی عمر ہے وہ کام ہو جاتی ہے پتے جلدی گرنا شروع کر دیتے ہیں اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر فصل کے اندر ہر پودے کے اندر جو پتوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے جتنے زیادہ پتے ہوں گے جتنے صحت مند پتے ہوں گے پودا اتنی ہی زیادہ خوراک بنائے گا اور اتنی ہی اس کی بلوتری بہتر رہے گی لیکن جب یہ مسئلہ پتوں پر آتا ہے تو پتوں کے اندر خوراک بنانے کا جو عمل ہے وہ سست پڑ جاتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پودوں کے اوپر ٹینڈے بہت کام لگتے ہیں بعض دفعہ ریسرچ میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب اس کا مسئلہ بہت زیادہ ہو تو پودوں کے اوپر ٹینڈے لگتے ہی نہیں ہیں تو پچھلے سال اس میں ہمارے کے اس اس مسئلے اس ایشو کا جو مطلب کہ یہ جو مسئلہ ہے کافی کم ریپورٹ ہوا تھا لیکن اس دفعہ کافی علاقوں سے خاص کر کے جنوبی پنجاب سے اس کے کافی مطلب کے جو ہمارے فارمرز ہیں ان میں یہ مسئلہ دیکھا گیا ہے سوشل میڈیا پہ بھی کچھ فارمرز نے اس حوالے سے کچھ تصاویر شیئر کی تھی تو وہ تصاویر بھی میں نے یہاں لگا دیئے تاکہ آپ بھی دیکھیں اور اگر آپ کی حصل میں یہ مسئلہ ہے تو آپ بھی یہ معلومات لے کے اپنے اس مسئلے کا حل پاسکتے ہیں اور آپ سمجھ آ جائے گی کہ یہ مسئلہ آتا کی ہوئے تو یہ تو ہوگی اس کی پہچان کے حوالے سے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر جب ہمارے پتوں کے پر رس چوسنے والے کیلوں کا حملہ ہوتا ہے جیسے جیسٹ کی بات کی جائے جیسٹ کا حملہ ہو گیا ایفرڈ کا حملہ ہو گیا مطلب تیلے کا حملہ ہو گیا ٹھیک ہے اس کے حملے کی صورت میں جب وہ پتے سے رس چوستے ہیں تو تھوڑا پتہ ویلڈ ہو جاتا ہے پتہ مرجھا جاتا ہے ٹھیک ہے مرجھانے کے بعد اس اثر سے بھی جو ہے باز باز پتے کے اندر سرخی مائل رنگ آ جاتا ہے ایک اور وجہ ہے مگنیشیم کی مگنیشیم ایک خورا کی انصر ہے جو کہ پودوں کے اندر بہت اہمیت کا حمل ہے جس کی کمی کی صورت میں جو پودے کے نیچے والے پتے ہیں ان کا کلر بھی سرخی مائل ہو جاتا ہے مطلب اگر اس کی ایک وجہ اگر غزائی اعتبار سے دیکھی جائے اگر آپ کی زمین میں یا آپ کے پودوں کو مگنیشیم کی کمی ہوتی ہے تو اس کے جو نیچے والے پتے ہیں ان کا کلر بھی سرخی مائل ہو جاتا ہے لال ہو جاتا ہے لیکن جس مسئلے کی میں بات کر رہا ہوں اس میں اوپر والے پتے بھی نیچے والے پتے بھی دونوں کے پتے جو ہیں وہ آپ کو سرخی مائل نظر آئیں گے یہ ذرا اس میں فرق ہے تو اس بات کو آپ نے ذرا اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے بات کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ آتا کیوں ہے ابھی تک تو جو ریسرچ بتاتی ہے کہ یہ مسئلہ نظر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے لیکن وہ بہت کم ہے یہ بائیٹیک کی وجہ سے زیادہ معلوم ہوتا ہے مطلب کہ یہ بائیٹیک ٹیس کی وجہ سے یہ مسئلہ ابھی تک یہی کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ زیادہ تر ان علاقوں میں یہ مسئلہ آتا ہے اُن فاصل مین یہ مسئلہ آتا ہے جن میں یہ جو وجوات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں جس میں باثر군ہ بعض دفعہ اگر آپ فصل کو پانی کی زادتی دیں یا کمی دیں یہ جو میں نے آپ کو مین چیزیں بتائی ہیں ان کی وجہ سے پتے جو ہیں وہ سرخ ہونا ہو جاتے ہیں تو بیسیکلی یہ فیزیکل ڈیس آرڈر بھی کہا جاتا ہے مطلب جس میں زیادہ تر جو رول ہے وہ اے بائیٹ اکسٹریس کا ہے پانی کی کمی اگر آپ اپنی فصل میں بہت زیادہ پانی لگا دیتے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ آتا ہے بہت پانی کم کر دیتے ہیں خوشکہ آ جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی پتے لال ہونا شروع ہو جاتے ہیں دوسرا آپ کے علاقے میں درجہ تیمپریچر پتوں کے لال ہونے میں تیمپریچر کا بہت بڑا کردار ہے بعض دفعہ اگر اچانک سے تیمپریچر تبدیل ہو جائے اس کی وجہ سے بھی جو پتے ہیں ان کا جو رنگ ہے وہ سرخی مائل ہو جاتا ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ ہماری کا پاس واحد ایسی فصل ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ کیمیکل کا استعمال کیا جاتا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو کیمیکل انڈسٹری ہے اس کا کافی بڑا حصہ کپاس کے اوپر مناصر ہے کیونکہ اس پہ کافی زیادہ کیڑی عملہ کرتے ہیں اور کافی زیادہ کیمیکل کا لوگ استعمال کرتے ہیں کیمیکل کے استعمال کی وجہ سے آپ کی جو فصل ہے اس کے پر ایک سٹریس آتا ہے اور اسی سٹریس کی صورت میں جو آپ کے پتے ہیں وہ لال ہونا شروع ہو جاتے ہیں پتوں کا لال ہونا دراصل ایک پیگمنٹ ہوتا ہے جس کو انتھوکائنن کہتے ہیں اس کی تفصیل میں آپ کو اگلی سٹریل میں بتاتا ہوں کہ بیسیکل یہ چل کیا رہا ہوتا ہے تو یہ آپ نے ان وجوہات کا دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے پانی آپ نے مناسب لگانا ہے زیادہ پانی لگانے کے ضرورت نہیں ہے نہ اس کو خوشکہ آنے دینا ہے ٹھیک ہے جب آپ ان چار وجوہات ان کو مدرد رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کی طرف نہیں آئے گا تو اب بات کرتے ہیں کہ اس میں میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں بیسیکل ہوتا کیا ہے پتے کے اندر جو سرخ رنگ ہے وہ دراصل ایک پیگمنٹ ہوتا ہے جس کو انتھوکائنن کہا جاتا ہے اس پیگمنٹ کی ذاتی کی وجہ سے جو آپ کا پتہ ہے وہ لال ہو جاتا ہے اب پتے کے اندر انتھوکائنن کا جو پیگمنٹ کا جو لیول ہے وہ لیول بڑھتا کیوں ہے پتے کے اندر انتھوکائنن کا لیول بڑھتا ہے اے بائیٹک سٹریس کی وجہ سے جو کہ یہ ہے کہ اگر آپ پودوں میں بہت زیادہ سخت کی اہمیکل استعمال کر لیں پودوں میں ہواداری بہتر نہ ہو مطلب جس طرح ٹمپریچر بہت زیادہ ہو ٹھیک ہے گرمی بہت بڑھ جائے ہوا بھی نہ چل رہی ہو ایک تو پودہ اپنے پول گرانا شروع کر دیتا ہے دوسرا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ پودے کے اندر انتھوکائنن پیگمنٹ کا جو لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ کلورو فیل کلورو فیل تراصل وہ ایک ایسا پیگمنٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کو پودہ سبز نظر آ رہا ہوتا ہے پودے کے اندر کلورو فیل پیگمنٹ کی کمی ہو جاتی ہے کلورو فیل کا کم ہو جانا اور انتھوکائنن پیگمنٹ کا زیادہ بڑھ جانا پودے کے اندر سرخ رنگ کو مطلب کہ سرخ کر دیتا ہے پودے کے جو پتے ہیں ان کو سرخ کر دیتا ہے پودے میں کلورو فیل پیگمنٹ کا کم ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ پودے کے اندر پتے کے اندر خوراک بنانے والے جو مشینری ہے وہ روڈیوس ہو جاتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے جب پودے کے اندر خوراک بنانے والے مشینری کم ہو جائے گی تو پودہ خوراک کم بنائے گا جس کی وجہ سے پودہ جو آپ کی فصل کے ٹینڈے ہیں ان کو خوراک پوری نہیں مل پائے گی ٹینڈے خوشک بھی ہو جاتے ہیں بعض افعال ٹینوں کا سائز چھوٹا رہ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے ایک اہم اس کو ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے تو آپ نے متنا سے پانی دینا ہے زیادہ آپ کو پانی نہ آپ نے زیادہ پانی دینا ہے نہ بہت کام دینا ہے چلے میں اگلی سلائیڈ میں آپ کو اس کے کنٹرول کے والے سے مریجمنٹ کے والے سے بتا دیتا ہوں جن کا اگر آپ دھیان رکھیں گے تو یہ مسئلہ آگے نہیں آئے گا انشاءاللہ نمبر ون آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ہمیشہ منظور شدہ بیج استعمال کریں جو کہ تحقیقاتی داروں سے ریجسٹرڈ بیج ہو ٹھیک ہے اور صحت مند بیج ہو بیج کو لگانے سے پہلے آپ نے اس کا جو کہنا میں یہ دیکھ لینا ہے کہ اس کا مطلب جرمینیشن کتنی ہے ٹھیک ہے جس کو جرمینیشن ٹیسٹ کہا جاتا ہے دوسرا پودوں کو آپ نے کھا دیں اتنی دینی ہیں جنہی پودوں کو کھا دوں کی ضرورت ہے اس کے لیے آپ نے فصل لگانے سے پہلے زمین کا تجزہ کرانا ہوتا ہے لیکن ابھی تو فصل لگ چکی ہے ٹھیک ہے کوشش کیا کریں جب بھی آپ ایک فصل اتار لیں زمین سے تو چنائی کے بعد جب زمین خالی ہو تو اس کا ایک دور ٹیسٹ لازمی کرایا کریں اور اس کے مطابق خادوں کا استعمال کیا کریں اگر آپ خادوں کا استعمال ٹھیک نہیں کریں گے تو اس سے کیلوں کا حملہ زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے صرف خادوں کی اتار چلاہوں سے بھی پودے کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے دوسرا جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں فصل کو آپ نے سوکھانی آنے دینا زیادہ پاشی نہیں کرنی اور نہ زیادہ پانی دینا ہے نہ اس کو خوشک رکھنا ہے درمیانہ دینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ بہت زیادہ آ رہا ہے یہ فیزیکل سٹریس کی وجہ سے یہ مسئلہ بہت زیادہ آ رہا ہے تو آپ پودوں کے اوپر کسی اچھے کراپ سپلیمنٹ کا سپریے کروا سکتے ہیں مارکٹ میں بہت اچھے کیمیکل دستیاب ہیں میں ان میں سے جو آپ تو بہتر لگے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں دوسرا کوشش کریں کہ آپ کے پودوں کے اندر ہواداری بہتر ہو اور سخت کیمیکل کے جو استعمال ہے اس سے آپ کو تھوڑا سا پریز کرنا ہوگا تاکہ پودوں کے اوپر کیمیکل وغیرہ کا اثر زیادہ نہ ہو ہم بہت زیادہ سخت زیادہ استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے پودے کے اوپر اس کی گروہ جو ہے وہ سٹنٹڈ گروہ ہو جاتی ہے اس کی گروہ جو ہے وہ رکھ جاتی ہے تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور اگر یہ مسئلہ آتا ہے تو کسی اچھے کر آپ سپلیمنٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ آٹھ سو گرام جو یوریا ہے اس کو سو لٹر پانی کے اندر مکس کر کے پودوں کے اوپر آپ سپری کروا سکتے ہیں اس سے بھی کافی بہتر ریزلٹ ملا ہے مطلب کہ جو نئے آنے والے پتے ہیں اس میں یہ مسئلہ نہیں آتا امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو صحیح لگی ہے اچھی لگی ہے تو آپ نے اس کو آگے شیئر کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس معلومات سے پائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ